کی ویڈیو چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمرا تھا میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں تین دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور اگر تمہیں خوف ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچ بہت زیادہ تھے ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریچ ہوں گے مگر آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا کہ ریچوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑوں کو گہرے میں لے لیا ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے اور وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے شمر جو پرانی چادر اڑے ہوا تھا اور اس کے برس کے داغوں کے سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی وہ کپڑے اور ذرا وغیرہ بھی نہیں پہن سکا اسی چادر کو اڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا اب بھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیص کو قتل کر دیا پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتنوں کے لیے پھینک دیا خرملا کا انجام یہ بدبخت وہ ہے جس نے ننہے سے کچھ ماہ کے علی اصغر کو بے دردی سے شہید کر دیا ایک دن یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ میں چھپا ہوا تھا اور اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ آج میں نے مختار سکفی کو قتل کر دیا اور اس کی خبر ابھی تک پورے شہر میں اس لے نہیں پھیلی کہ ان کی شکل کا دوسرا انسان ان کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ پورا کوفہ امن و امان کے ساتھ رہے یہ اس بات کا جشن منا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کو گھوڑوں کی آواز آئی یہ چکنہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے جس پر اس کا ساتھی بولا کچھ نہیں کچھ بھیڑیوں نے پرندوں کو پکڑا ہے جس وجہ سے پرندے پھڑ پھڑا رہے ہیں اس نے اسی وقت اپنے اس ساتھی کو مار دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مختار سکفی اور ان کی فوج وہاں پر پہنچ گئی جب ان کے آپس میں بحث ہو رہی تھی تو اس بغیرت خرملہ نے کہا کہ مجھ سے صرف مختار ہی لڑے اور وہ بھی ایک خنجر کے ساتھ ہم آپس میں ایک دفعہ ہی خنجر پھینکیں گے اور جو اس خنجر پھینکنے میں کامیاب ہوا وہ کوفہ پر حکومت کرے گا پھر اس نے وہ واقعہ دورانہ شروع کر دیا کہ کیسے اس بدبخت نے ننے سے کچھ ماہ کے پیاسی علی اصغر کو تین نوک والا تیر مار کر شہید کیا اور کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیسری دفعہ تیر مار کر ان کا کان مبارک اتارا یہ سب سن کر مختار سکفی بہت غیز و غزب میں آ گئے اور اسی بات کو سوچتے ہوئے انہوں نے اس پر وہ خنجر پھینک دیا دونوں نے خنجر پھینکے لیکن مختار سکفی کا خنجر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر لگا جس طرح اس بدبخت خرملہ نے ننے علی اصغر کو تیر مارا تھا جبکہ مختار سکفی کو وہ تیر بازو میں لگا اور معمولی چوٹ ہی آئی جو لوگ بھی حضرت امام حسین رجی صلی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے ان میں سے تقریباً چھ ہزار کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ ترہاں ترہاں کے عذاب میں مقتلا ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے یا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا ان کے ہاتھ میں خون الود تلوار تھی اور امام حسین رجی صلی اللہ عنہ کے کچھ قاتل زمین پر مردہ پڑے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بد دعا دی اور میری آنکھ میں خون الود چھڑی لگا دی اس دن سے میں اندہ ہو گیا ہوں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں لکہ لشکر یزید کا ایک سپاہی جس نے امام حسین رجی صلی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا اچانک بہت سیاہ اور بچورت ہو گیا لوگوں نے پوچھا تم بہت گورے اور خوبصورت تھے تم ایسے کیسے ہو گئے اس نے جواب دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد سے ہر رات دو آدمی میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجھے اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہ مجھے آگ میں لٹکا دیتے ہیں پھر مجھے باہر نکالتے ہیں اس کی وجہ سے میری شکل بدل گئی ہے بعد میں وہ بھی زلط امیز موت مر گیا اسی طرح روایت ہے کہ ایک گوڑھا جوڑنے والا بھی اندہ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون سے بڑا ہوا پیالہ دیکھا لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں خون لگا دیا مجھے بھی ان کے پاس بھیجا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کربلا کے مدان جنگ میں موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے پھر انہوں نے اپنی انگلی میری طرف کھینچی اور میں اندہ ہو گیا سلامہ برزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں انہوں نے شام میں ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا جب ان سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر روز امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں پر لانت بھیجتا تھا پھر ایک رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں امام حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں ان پر لانت بھیج رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر لانت کی اور مجھ پر تھوکا تب سے میں لوگوں کے لئے نشانی بن گیا ہوں مختار جھوٹے کا انجام مختار نے ایک طرف امام حسین کا بدلہ لے کر اور قاتلوں کو قتل کر کے قابل تحسین کام کیا لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو نبی قرار دے کر کافر ہو گیا حضرت اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ستاسٹ ہجری میں ایک لشکر بھیج کر اس کو خلا کر دیا حسین ہمیشہ زندہ رہے گا کربلا سے پہلے اور بعد میں کئی جنگیں ہوئیں ہر ایک کو اسلام کے اصولوں کا دفاع اور اللہ کے نام کی تسبیح کرنی تھی بہت سی جنگیں ایسی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے اور دیگر جنگیں آپ کے صحابہ نے لڑی لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ان کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں اور ان عظیم قربانیوں کا احساس کرتے ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور طلب بات یہ ہے کہ ہم کربلا کے بارے میں کسی دوسری جنگ سے زیادہ کیوں سنتے ہیں کربلا کی جنگ ہر سال کیوں منائی جاتی ہے جبکہ کوئی اور کیوں نہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگیں زیادہ تر اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئیں اہل ایمان کافروں سے لڑ رہے تھے لیکن یہ اسلام کے اندر کی جنگ تھی مخالف فریق دونوں مسلمان تھے لیکن ہرس نے دشمنوں پر قابو پا لیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو صرف دنیا کی دولت اور مقام کے خواہش مند تھے اور آخرت کی لذتوں سے غافل تھے وہ ایک ظالم حکمران سے ڈرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں انہوں نے امیروں اور طاقتوروں کا ساتھ دیا اور صالحین اور متقیوں کو الگ تھلگ کر دیا یہ جنگ مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رہے گی اور ہمارے لئے یہ ایک سبق بھی ہے اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بظاہر اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ سچے رستے پر ہیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیروکاروں کو پہچاننا ہوگا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی میں ایسی ہی ایک شخصیت تھے جنہوں نے اہل سنت کے حصولوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کیا اور ہمیں گمراہیوں سے نجات دلائی اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ اپنی برکتوں کا نجول ہم پر فرماتا رہے آمین تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کس طرح امام حسین کے قاتلوں کا انجام ہوا اور کس طرح ان کو بے دردی اور ان کے کیے گئے گناہوں کے مطابق سزا ہی گئی اور انہیں قتل کیا گیا تو ناظرین اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افضائی بڑھانے کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تپتے کے لئے ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ